بسم اللہ الرحمن الرحیم عالمی خبرصان ادارے کی ریپورٹ کے مطابق اسرائیل کی غزہ پر تین روز سے جاری بمباری میں اسلامی جہاد کے کمانڈرز میں چوالیس فلسطینی شہید ہوئے جن میں پندرہ بچے بھی شامل ہیں جبکہ تین سو پچاس سے زائد شہری زخمی ہوئے روس کا یکرینی جہری پلانٹ پر حملہ یکرین نے نیوکلر پاور پلانٹ پر حملے کے نتیجے میں روس پر سخت پابنیاں آئیت کرنے کا مطالبہ کر دیا یکرین کی سرکاری نیوکلر پاور کمپنی کا کہنا ہے کہ ایک کارکن اس وقت زخمی ہوا جب روسی فورسز نے نیوکلر پاور پلانٹ پر گولہ باری کی عالمی جہری توا نئے ایجنسی کے سربرا نے جہری تنصیب پر گولہ باری کے بارے میں شدید خدشات کا اظہار کیا ہے یکرین کے صدر زلنسکی نے جہری پلانٹ پر گولہ باری کے بعد سخت بین القوامی رد عمل کا مطالبہ کر دیا چین کا تائیوان کے اطراف فوجی جنگی مشکے جاری رکھنے کا فیصلہ گھر ملکی خبرصہ ادارے کی رپورٹ کے مطابق چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ تائیوان چین کا حصہ ہے مشکے اپنی سمندری حدود میں کر رہے ہیں فوجی مشکیں ازاز شفاف اور پیشہ ورانہ طریقوں سے ہو رہی ہیں چین نے پچھلے ہفتے امریکی سپیکر نینسی پولوسی کے متنازعہ دورہ دائیوان کے خلاف فوجی مشکیں شروع کی تھی واضح رہے کہ چین نے دائیوان کے ہرد گرد چھے فضائی علاقوں کو خطرناک زون قرار دے دیا تھا چین کی جانے سے اس علاقے میں چار سے بارہ اگز تک بینل اقوامی پروازے بند کر دی گئی ہیں چینی فوجی مشکوں میں تسیق قابل مضمت ہے تائیوان چین نے تائیوان کے اطراف فوجی جنگی مشک کے جاری رکھنے کا فیصلہ کر لیا تائیوان نے چین کے اس فیصلے کی شدید مضمت کی ہے تائیوان کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ تائیوان کے اطراف چینی فوجی مشکوں میں تسیق قابل مضمت ہے وزارت خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ چین جان بوجھ کر بہران پیدا کر کے اشتیال انگیزی بڑھا رہا ہے تائیوانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ چینی حکومت فوری طور پر فوجی دھمکیوں کو روکے ان دھمکیوں سے تائیوان نہ خوفزدہ ہوگا اور نہ پیچھے ہٹے گا اس سے قبل چینی وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ تائیوان چین کا حصہ ہے مشکی اپنی سمندری حدود میں کر رہے ہیں تائیوان کے اطراف چین کی سرگرمیاں قابل تشویش ہیں امریک کی صدر جو بائیڈن امریکہ کے صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ تائیوان کے اطراف چین کی سرگرمیاں قابل تشویش ہیں ایک بیان میں امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ امریکی سپیکر نے انزی فلوسی کے دورہ تائیوان کے بعد سے چین کے اقدامات پر تشویش ہیں جو بائیڈن نے مزید کہا ہے کہ چین کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں پر فکر مند ہوں اس سے قبل تائیوان نے بھی چینی فیصلے کی مضمت کی تھی جبکہ تائیوان کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ تائیوان کے اطراف چینی فوجی مشکوں میں کہ چین جان بوجھ کر بہران پیدا کر کے اشتہال انگیزی بڑھا رہا ہے ایران جوہری معاہدہ یورپی یونین نے مذاکرات کا حتمی مصفدہ جمع کروا دیا بیانہ میں چار روز جاری رہنے والے ایران جوہری معاہدے بحالی مذاکرات کے بعد یورپی یونین نے مذاکرات کا حتمی مصفدہ جمع کروا دیا یورپی حکام کا کہنا ہے کہ ہم نے چار روز کام کرنے کے بعد حتمی مسفدہ جمع کروا دیا ہے بات چیت کا اقتدام ہو گیا ہے حتمی مسفدہ ہے اس پر مزید بات نہیں ہوگی حکام کے مطابق جہری معاہدہ بحالی کے لیے بال اب فریقین کے کوٹ میں ہیں امید کرتے ہیں فریقین حتمی مسفدہ آنے والے ہفتوں میں منظور کر لیں گے دوسری جانب ایرانی اہددار کا کہنا ہے کہ ایران یورپی جنین کے حتمی مسفدے کا تفصیلی جائزہ لے رہا ہے جیسے ہی آئیڈیاز موصول ہوئے ہم نے ابتدائی ردعمل اور تحفظ سے اگاہ کر دیا ترک صدر رجبتی بردوان کی روس و یکرین میں آمن مذاکرات کرانے کی پیشکش پر ماسکوں کو جواب دیا ہے ترک صدر رجبتی بردوان کے بیان پر روس کا کہنا ہے کہ صدر پیوٹن اور یکرینی صدر زلنسکی کی ملاقات کی ابھی کوئی بنیاد نہیں ہے ترجمان کریملن نے میڈیا سے گفتگو میں کہا ہے کہ یکرین وفد ریڈار سے جا چکا ہے پھل حال آمن مذاکراتی عمل جاری نہیں ہے انہوں نے مزید کہا ہے کہ وفد کا ہوم ورک مکمل ہونے کی صورت میں ہی روس یکرین صدر کی ملاقات ہو سکتی ہے ترجمان کریملن نے یہ بھی کہا ہے کہ روس و یکرینی وفد کے درمیان آمن مذاکرات کئی ماہ سے تاتل کا شکار ہیں اور آمن مذاکرہ تاتلی کا ذمہ دار دونوں ممالک ایک دوسرے کو ٹھہراتے ہیں پاکستان کو چار ارب ڈالرز جلد مل جائیں گے قائم مقام گورنر سٹیٹ بینک نے بڑا بیاد جاری کر دیا پاکستان کو چار ارب ڈالرز جلد مل جائیں گے اور سعودی ارب متحدہ ارب امراض اور قطر سے ملنے والے فنڈ سے ذریع مبادلہ زخائر میں اضافہ ہوگا نیوز ریپورٹ کے مطابق کائم مقام گورنر سٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ چار ارب ڈالرز کے مالیاتی خسارے پر بھی جلد قابو پا لیں گے اور پاکستان جلد ہی آئی ایم ایف کی شرائط کے تحت دوسر ممالک کی مدد سے چار ارب ڈالرز کی بیرونی فینانسنگ کو پورا کرے گا تاکہ گرتی ہوئی غیر ملکی کرنسی کے ذخائر کو بڑھایا جا سکے مقبوزہ کشمیر میں بھارتی فوج کا محرم کے جلوس پر تشدد نوجوانوں پر گاڑی چڑھا دی کشمیر میڈیا سرویس کی ریپورٹ کے مطابق مقبوزہ وادی میں محرم کے جلوس نکالے پر پابندی آئید کر دی گئی بھارتی فورسز نے ریاستی دیشت گردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جلوس نکالنے کی کوشش کرنے والے نوجوانوں کو گاڑی سے کچلنے کی کوشش کی قابض بھارتی فوجیوں نے متدر نوجوانوں کو گرفتار کر لیا مقبوزہ کشمیر کے مختلف علاقوں میں موبائل اور انٹرنیٹ سرویس بھی بند کر دی گئی اور دوسری جانس رینگر سمیت دیگر شہروں میں سڑکوں کو خاردار تارے لگا کر بند کر دیا گیا پاکستانی ایتلیٹ ارشد ندیم کے لیے گولڈ میڈل جیتنے پر پچاس لاکھ روپے انعام کا اعلان پاکستانی ایتلیٹ ارشد ندیم کے لیے گولڈ میڈل جیتنے پر پچاس لاکھ روپے انعام کا اعلان کر دیا گیا دی جی پاکستان سپورٹس بورڈ آصف زمان کے مطابق وطن واپسی پر تقریب میں انعامات دیے جائیں گے اور وزیراعظم شہباز شریف سے بھی ملاقات کروائی جائے گی واضح رہ کے نوہ کے بعد ارشد ندیم نے پاکستان کا سر فخر سے بلند کر دیا پاکستانی ایتلیٹ ارشد ندیم جیولین تھرو کے فائنل میں گولڈ میڈل حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے تھے بھارتی ریاست کرناٹک میں مصلہ دار بارشوں اور سیلاب سے ہونے والی خلاکتوں کی تعداد تحت تک پہنچ چکی ہے بھارتی میڈیا کی ریکورڈ کے مطابق ریاست کرناٹک میں مسلسل مصلہ دار بارش کے باعث سیلابی کیفیت پیدا ہو گئی اور سیلابی ریلہ شہری علاقوں میں داخل ہو گیا روس نے یکرین میں فضائی حملوں کے دوران درجنوں غیر ملکی جنگجو اور یکرینی فوجیوں کی علاقت کا دعویٰ کر دیا روسی وزارت دفاع کے مطابق جنوب مشرقی یکرین میں فضائی حملوں میں اسی سے زائد غیر ملکی جنگجو اور چار سو ستر یکرینی فوجی حلاق ہوئے روسی وزیر دفاع نے انکشاف کیا ہے کہ بہت سے غیر ملکی جنگجو نامناسب تربیت اور جنگی تجربہ نہ رکھنے کی وجہ سے حلاق ہوئے جبکہ اپریل میں روسی فوج نے اندازہ لگایا تھا کہ یکرین میں ساتھ ہزار غیر ملکی فوجی موجود ہیں تاہم اب ان کی تعداد تین ہزار سے بھی کم رہ گئی ہے بنگلہ دیش میں پیٹرولی مصنوعات کی قیمت تحریک کی بلندرین سطح پر پہنچنے کے بعد ہنگاہ میں بھوٹ پڑے اور ہزاروں مظاہری نے فیول سٹیشنز کا گھراؤ کر لیا عالمی خبرصان ادارے کی ریپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش کی حکومت نے پیٹرولی کی قیمت میں 51.7 فیصد اور دیزل کی قیمت میں 42.5 فیصد اضافہ کا اعلان کیا پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی نے اسلام آباد کی بجائے اب لاہور میں جلسہ کرنے کا فیصلہ کر لیا چیر میں پی ٹی آئی عمران خان کی ذریعہ صدارت تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں 13 اگست کے جلسے کا مقام تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کا جلسہ لاہور ہاں کی گراؤن میں ہوگا اس زیمن میں عمران خان کے سوشل میڈیا انچاج اظہر مشوانی نے اپنی ٹویٹ میں بتایا ہے کہ 13 اور 14 اگست کی درمیانی رات چتر ماہ یومی ازادی شیعہان شان طریقے سے منایا جائے گا وفاقی وزیر داخلہ رانہ صنع اللہ نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں پر امن جلسے کی اجازت دیں گے قانون توڑا تو 25 مئی سے بھی برا حال کر دیں گے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ 13 اگست کے جلسے میں ارٹی میٹم کی بات کی جا رہی ہے پنجاب اور خیبر پختون خواہ اسملی توڑیں پھر نئے انتخابات کی بات کریں ان کا کہنا تھا کہ اے فواد چودری نے میرے حق میں بات کی تو ان کی چھترول ہوگی وفاقی اور صوبائی حکومتوں کا آئینی کردار ہے جبکہ وفاق کے کئی محکموں کا دائرہ پورے ملک میں ہے حکومتی معاہدوں پر عمل درامد نہیں ہو رہا وزیراعظم سالسی کا کردار ادا کریں ایم کی ایم کا مطالبہ خالد مقبول صدیقی کی ذریعہ سدارت ایم کی ایم رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں حکومتی معاہدوں پر عمل درامد نہ ہونے پر تشویش کا اظہار کیا گیا رابطہ کمیٹی نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے عدالتی فیصلے کے مطابق بلدیاتی ایکٹ سیار کرنے کی یقین دہانی کے روای تھی تین ماہ کے دوران متدد بار مذاکرات ہوئے مگر سین حکومت نے غیر سنجیدگی کا اظہار کیا ہے پاک فوت کے ہیلیکپٹر سے متعلق منفی پروپ گینڈا چھے رکنی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم قائم کمیٹی کے سربراہ محمد جعفر ہوں گے ٹیم میں آئی ایس آئی اور آئی بی کے افسران بھی شامل ہیں ایف آئی ایٹ ٹیم کے محمد جعفر ڈاکٹر وکار الدین ایاز خان اور عمران حیدر ٹیم کا حصہ ہیں انکواری ٹیم افواج پاکستان کے حوالے سے سوشل میڈیا پر جاری منفی پروپ گینڈا موہم کے معاملے پر تحقیقات کرے گی لیفنج جنرل فیض حمید کور کمانڈر بہاولپور تائنات پاک فوج میں آلہ سطح اور تقریہ اور تبادلے کیے گئے ہیں پاک فوج کی شعبہ تعلقات عامہ ایس پی آر کے مطابق لیفنج جنرل فیض حمید کو کور کمانڈر بہاولپور تائنات کر دیا گیا ہے اس سے پہلے وہ بطور کور کمانڈر پشاور خدمات سر انجام دے رہے تھے ناظرین اب تک لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک لیے اپنا خیار رکھے گا اللہ نے یہ بان موسیقا موسیقا موسیقا